پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اس وقت مو سے ایک نور پھوٹتا تھا ایسا نور پھوٹتا تھا کہ فضاء میں پھیل جاتا ایسا نور کبھی کسی دیکھا نہ ہو یہ حالت تھی اور ایک روایت یہ ہے کہ اس لئے نوری کہتے ہیں کہ جنگل میں جن جھوپڑیوں میں رہتے تھے تو وہ جھوپڑیوں میں سے ایک نور پھوٹتا رہتا تھا وہ نورانی ہوتی نور چمکتا رہتا تھا گوئے کہ اس بھی ہندیرے میں جو ہے کہ انسان جو ہے وہ تن کا بھی ڈھونڈ لیں یہ خاص نور اللہ ان کو عطا کر رکھا اس لئے نوری مسلمین تھا اور ان کا ایک وزیر تھا ان کو کوئی عداویت ایسی پیدا ہوئی کہ انہیں یہ شکایت کر دی کہ یہ جتنے یہ درویش فقیر ہیں نا یہ دودھر یہ سب جو ہے نا یہ باجب القتل ہیں یہ بدماش ہیں اور یہ جو ہے بیداد شرکیات کفریات پھیلاتے ہیں لہذا ان کو سب کو جو ہے وہ قتل کرنا چاہیے اب وہ بادشاہ لوگ تو آپ کو ایسے جو وزیر نے رپورٹ دے دی انہوں نے کہا ٹھیک ہے کٹے کر لو بھئی اب وہ بلالی ہوتا ہے اب وہ رسول نوری رحمت اللہ بھی آگئے حض حضرت شاہ شبلی رحمت اللہ بھی آگئے ساروں کو لہن میں کھڑا کر دیا اب وہ قاضی موجود ہے خلیفہ کی بات چیت ہوئی کہا گیا ٹھیک باری باری یہ ہے کہ گردن اڑاؤ یہ بات گئی کیونکہ یہ شرک پھیلاتے ہیں تو اب یہ بات ہوئی تو سب سے پہلے حضرت ارقام جو سب سے پہلے نمبر پہ تھے کہ جن کا سر قلم کیا جانا تھا تو حضرت ابو اللہ سے نوری اپنی جگہ سے اٹھ کے آگئے اس کی جگہ پہ بیٹھ کے ان کو اپنی جگہ پہ بھیج دیا ان کا نمبر د دور تھا یہاں آگئے تو کسی نے کہا کہ آپ کا نمبر تو دور ہے یہ آپ پہلے نمبر پہ آگئے پہلے نمبر ان کا تو آپ کیوں اپنی گردن پہلے دے رہے ہیں کہا کہ نہیں فقر اور تصوف بغیر عیسار کے پہلے ہی نہیں ہوتا عیسار جو ہے یہ پہلے عیسار جو ہے یہ تو تصوف اور سلوک کی جان ہے اس کے بغیر تو گاڑی چلتی نہیں لہذا اس کی جان سے پہلے میں اپنی جان دوں تاکہ وہ کم از کم جب تک اس کے سانس ہیں تو خدا کو یاد کرے گا زاکر شاکر لے گا تو اس کے درجہ تر اللہ کے ہاں بلند ہو تو عیسار اسی کا تو نام ہے لہذا عیسار کے بغیر تو تصوف سلوک چلتا ہی نہیں ہے یہ کہہ کے بیٹھ گئے اور ساتھ فرمایا کہ حالانکہ میں دنیا کے اندر جو اوقات گزر رہے ہیں نا دنیا کے اندر جو اوقات اس کا ایک لمحہ میں میدانِ حشر کے سارے اوقات سے زیادہ قیمتی سمجھتا ہوں دنیا کے ایک لمحہ میرے نظرین پورے میدانِ حشر کے اوقات سے زیادہ قیمتی ہے اس کے باوجود میں عیسار کر کے یہاں آیا ہوں اور اس لئے قیمتی ہے کہ یہ جو دنیا یہ مقامِ خدمت ہے اور آخرت مقامِ قربت ہے اور مقامِ قربت جو ہے وہ خدمت کی وجہ سے ملتا ہے تو جس کی وجہ سے ملے اس کا مرتبہ زیادہ ہوا نا اس سے لہذا یہ جو لمحات ہیں دنیا میں یہ زیادہ قیمتی ہیں آخرت کے لمحات سے وہ تو قربت کا مقام جنت کا مقام ہے وہاں عیش کر رہے ہیں یہ تو خدمت کا مقام ہے خدا کو پوجھنے کا مقام ہے خدا کے سامنے سجدے دینے کا اس کی قیمت کو آخرت کے لمحات کیسے پہنچ سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود میں عیسار کر کے جو ہے وہ پہلے نمبر پہ آئے ہیں اب یہ بات ہوئی اب یہ بات جب خلیفت مسلم نے سنی تو قاضی سے کہنے لگے کہ یہ کیا بات کی ہے کہتا ہے یہ بات عجیب کی ہے انہوں نے تو کیا یہ لوگ واجب القتل ہیں یہ قاضی سے کہتے ہیں تو قاضی کرتا اچھا قاضی سوچیں لگا تو شاہ شبلی رحمت اللہ نے پہ نظر پڑھی ان کو دیوانہ سے سمجھ کے ان سے سوال کیا شاہ شبلی رحمت اللہ فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ تمہیں شریعت کا کتنا علم ہے فرمایا کہ بیس دینار پر زکاة کتنی آتی ہے یہ سوال کرتی ہے تو شاہ شبلی رحمت اللہ فرمایا ساڑھے بیس بیس دینار پر جیو ساڑھے بیس زکاة آتی ہے وہ کہتا ہے ساڑھے بیس بیس پہ ساڑھے بیس کیسے بھئی یہ ساڑھے کیوں بڑھا دی ہے تم نے کہتے ہیں ساڑھے اس لئے بڑھائے کہ اس نے بیس دینار جمع کیوں کی ہے اس نے بیس دینار جمع کیوں کی ہے اس کے اوپر یہ ساڑھے جو ہے نا وہ آدھا دینار اوپر اس کے اوپر جرمانہ سزا ہے اس کو حقی نے بیس دینار جمع کرنے کا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کے پاس چالیس دینار تھے انہیں چالیس کے چالیس ہی صدقہ کر دیئے رسول اللہ پر لٹا دیئے ایک دینار بھی رکھا اور یہ بیس جوڑ کے بیٹھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر جرمانہ لگاؤ اتنی دنیا داری اس کے قلب میں عجیب و غریب تقریر تھی عجیب بات تھی ہم تو بیس کے اوپر چالیس وحصہ نکالنے کے چکر میں یہ کہتے ہیں بیس کے اوپر ساڑھے بھی لگاؤ جرمانہ تو جمع کیوں کی ہے طلب دنیا اب یہ بات ہوئی تو قاضی نے خلیفہ سے کہا خلیفہ تو مسلمین اگر یہ لوگ مشرک ہیں تو پھر دنیا میرا فتوہ ہے کہ پوری روح زمین پر کوئی مواحد نہیں اگر یہ مشرک ہے تو کوئی توہیدی نہیں ہے یہ ان لوگوں کی باتیں سنیئے توہید ختم ان کے اوپر یہ تو وہ مواحد ہیں کہ آپ ان کے ہوا نہ لگئے ہمیں اس توہید کی کیا بات کر رہے ہیں یہ لوگ یہ بات کہی تو خلیفہ مسلمین نے کہا اچھا تو غلطی ہوگی ان کو بائزد بری کرو بائزد ان کو اکرام کیا کہ رخصت ہو اور خلیفہ مسلمین نے جاتے جاتے ان سے پوچھا کہ مجھ سے کچھ مانگو کوئی مطالبہ کرو میں کوئی خدمت کر سکتا ہوں تو ابو علیہ السلام نور رحمت اللہ فرمایا ہماری ایک ہی درخواست ہے کہ تم ہمیں فرموش کر دو کیونکہ ہم نے سب کو فرموش کر دی اس ایک کے لیے اس کے علاوہ کسی کو دیکھتے نہیں ہیں ہم ہر وقت جو ہے وہ اسی کے مشاہدے میں ہوتے ہیں وہ ہمیں دیکھتا ہم اس کو دیکھتے ہیں گویا کہ دل کی آنکھوں سے اور اس کو وہ گویا کہ اس کے مشاہدے میں ہم کھاتے ہیں اور پیتے ہیں اور سوتے ہیں جاگتے ہیں لہذا آپ سے درخواہ آپ ہمیں بھولا دو ہمارا پیچھا چھوڑ دو تو خریب مسلمین نے کہا کہ ایسے لوگ تو میں نے زندگی میں دیکھے کہ جن کا حال یہ ہے کہ خدا سے ایسے جڑے میں اسی کے مشاہدے میں جیتے ہیں اور جاگتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو مباہ سمجھتے ہیں سبحان اللہ معافی چاہتا ہوں بائی زد رخصت کر دی سبحان اللہ بہت خوب یہ ہے للہیت یہ ہے تصبح سلوک یہ ہے وہ خانقائی نظام اللہ علیہ کے ذربیں آج جو خانقائوں کے اندر ہم یہ لگاتے ہیں یہ تو سبق پڑھانا چاہتے ہیں کہ سب سے کٹ کے اس کے ایک کی ہو جاؤ جب ایک کی ہو گئے تو پھر انشاءاللہ ساری دنیا آپ کے قدموں میں ہے سبحان اللہ بہت خوب بہت زبریس میسیج بیوٹیفل ویری نائس